ناکش سیکیورٹی صورتحال یا کچھ اور دو سرکاری افسران تبدیل وزیراعظم عمران خان اور وزیراعالہ عثمان بجدار کا اچانک دورہ ڈی پی او اور ڈاپٹی کمیشنر سیالکورٹ پر بھاری پڑ گیا ڈی پی او عبدالغفار کیسرانی اور محمد طاہر وٹو کو اہدوں سے ہٹا دیا گیا ایس ایس پی امیر عبداللہ نیازی کو نیا ڈی پی او لگا دیا گیا نارے دعوے سب کھوکھلے پی ٹی آئی بھی حکومت میں آ کر کچھ نہ کر سکی پولیس ری فارمز اور دیگر محکموں میں اسلاحات لانے کے نارے ہوا ہو گئے سو روز میں دو بار آئی جی پنجاب تبدیل کیا گیا پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں دینے کا معاملہ بھی جوکا تو جنوبی پنجاب صوبے کا قیام نیا بلدیاتی نظام لانے کے لیے موسا ودہ اسمپلی میں پیش نہ ہو سکا کپتان کی سو روزہ تبدیلی میں مہنگائی کی بھی سینچری پیٹرل آٹیا دالیں گوش سب کچھ مہنگا غریب آدمی کو روٹی کے لالے پڑ گئے مہنگائی کے نہ رکنے والے توفان نے عبان کی چیخیں نکلوا دیں نساب کی کتابوں کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے اپنی ہی آؤٹلیٹ بنانے کا اعلان کر دیا بورڈ آف گورنرز ایگلاس میں اپنی ہی وارک بوکس تیار کرنے کی منظوری خبر کا اثر لاہورڈ نیوز کے معاملہ اٹھانے پر عالی حکام حرکت میں آگئے میکمائی انٹی کرپشن نے ڈائریکٹوریٹ کے لیے نیا دفتر ڈھونڈ لیا دفتر اپرمال سے ٹھوکر نیاز بیگ منتقل کرنے کا فیصلہ مہانہ کرایہ ساڑھے تین لاکھ روپے تہ کر لیا لاہور پارکنگ کمپنی سکینڈل میں حافظ نیا نومان زمانت خارج ہونے پر گرفتار سابق سی ای او تاثیر احمد اور سابق ایم ڈی عثمان قیوم بھی گرفتار ملزمان نے اختیارات سے تجاوز کر کے خزانے کو سولہ کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا لاہور پارکنگ کمپنی کرپشن کے اس سے مطالب نیاب کی جانب سے ریفرنس دائر حافظ نیا نومان سمیت تینوں ملزمان پر پانچ دسمبر کو فرد جرم آئید کی جائے گی رمضان شوگر منز کے لیے نالہ بنانے کے ہدایت کہاں سے آئی؟ شہباز شریف کے سیکرٹری امداد اللہ بوسال نے سب بتا دیا سابق وزیراعلا شہباز شریف نے ڈرین منصوبے اور اس کا فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا شہباز شریف نے دو ہزار گیارہ میں نو اور دو ہزار بارہ میں سات کروڑ روپے کے تحائف اپنے بیٹوں کو دیئے ریونیو آفیسر نے بھی ستر کنال آرازی رمضان شوگر منز ڈرین وارٹر کے لیے حاصل کرنے کی تصدیق کی نیب نے تفصیلی ریپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی شہباز شریف کے جسمانی ریمان میں نو روز کی توسیر نیب کے حوالے چھے دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نیب پیم سخت سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو احتساب عدالت لائی 21 نمیمبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا وزید تفتیش درکار ہے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل شہباز شریف کی 20 کروڑ آمدنی تھی اگر 6 کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا جرم کر لیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کا شیخ زید اسپتال سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے تفتیشی افسر پیم سے علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتہ ہے شہباز شریف کی استعداد حکومت کی سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے عوام پریشان ہیں بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر اعلیٰ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شگون نہیں ماضی میں اٹل بہاری واجفائی خود چل کر لاہور آئے تھے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو مریم اورنگ زیب بولین دس سال صوبے کی خدمت کرنے والے کو قید کر لیا شہباز شریف نہیں اصل چور عمران خان ہے سالوں کا زن سو روز میں صاف نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان نے جتنی محنت کی اس کی مثال نہیں ملتی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پروگرام بدلنے کو یوٹن نہیں کہتے میاں محمود الرشید کی جلانی پارک میں گفتگو پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل کیسر امین بٹ کی گرفتاری ہائی کورٹ میں چیلنج پیراگون سوسائٹی خان ان کے مطابق بنائی گئی نیب کو ریکارڈ بھی فراہم کیا کیسر امین بٹ کی اہلیا نیلہ اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست سماد کے لیے مقرر جسٹس تارک اباسی کی سربراہی میں دورکنی بینچ آج سماد کرے گا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں بھی خلاف قانون بھرتیوں کا انکشاف ایڈیشنل سیف سیکرٹری نے ریسکیو آفسر علی حسن کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا دی جی ریسکیو ڈاکٹر رزمان نصیر پر بھی معاملے میں ملوث ہونے کا الزام ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف یونین کانسل کے معاملات میں مداخلت کا الزام ڈیپٹی میر راو شاہا بدین کی چیرمینوں کے ہمراہ نظیر چوہان کے خلاف پریس کانفرنس بولے جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں ہر ادارہ فلوپ ہو چکا تبدیلی کے دعوے کرنے والے عوام کی نظر میں فیل ہو چکے میرے باس میں ہو تو سڑکوں کے یوٹن کی جگہ عمران خان کی تصویر لگا دوں موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ کی پابندی لازمی یا کن دسمبر سے بغیر ہیلمٹ دوسرے سوار کا ہوگا چالان خواتین ہو یا مرد کسی کو کوئی ریایت نہیں ملے گی ہیلمٹ کی فروخت میں اضافہ حکومتی نرخوں اور مارکیٹ کے نرخوں میں فرق دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت عام شہریوں کے لیے ٹریفٹیک قوانین پر سختی پولیس اہلکاروں کو کھلی چھوٹ کنال روڈ پر بغیر ہیلمٹ بغیر نمبر پلیڈ موبائل فون استعمال کرتے اہلکار کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول نقشہ جات نہ ہونے پر مال روڈ پر سات پلازوں کو سیل کر دیا گیا بیوٹیفکیشن آف لاہور کے تحت غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کے لیے ظلائی انتظامیاں کی سر توڑ کو ششن ساری توجہ ورامدات بڑھانے پر ہے سالانہ دس فریسر سانتی طرف کی کا حدف حاصل کریں گے صوبائی وزیر سانت و پیداوار کی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں سانتی نمائش کا افتتہ برطانوی وفت کی کینگ ایڈوینڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد طبی شعبہ میں اصلاحات کے لیے دو طرفہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ غیر ملکی مندوبین کو یونیورسٹی کی ہسٹری بوک اور شیلز بھی پیش کی گئیں الحمرہ ہال میں لاہور مارل سکول سنت نگر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات طلبہ کی جانب سے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے گئے مہمان خصوصی سابق گورنر پنجاب نیا آزہر میں اساتیزہ اور طلبہ کی کارکردگی کو خوبصور رہا بولے ہونہار طلبہ قوم کا روشن مستقبل ہیں تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی منازل تہنے ہی کر سکتا پنجاب کالج گورنبرگ کیمپس میں سجا عدوی میلہ اختتام پزی طلبہ کے ماہ بین اردو انگلیش تقاریر پنجابی تاکرہ اور مصوری کے مقابلے کروائے گئے مقابلے جتنے والے طلبہ کو تیس ہزار کے کیش شن آباد سے بھی نوازا گیا یونیک گروپ کے زیر احتمام سالانہ رنگرنگ سپورٹس، گالہ، ریس، ایروبکس، مارشل آرٹ اور دیگر کھیلوں کے مقابلے کرکٹر فخر زمان میں جیتنے والے طلبہ میں میڈل تقسیم کیے ڈی ایچ سٹیٹس ایجنٹس کے انتخابات کی گہمہ گہمی الخدمت گروپ کی جانب سے ای 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 فیز بارہ میں میٹنگ کا احتمام امیدوار برائے صادر میاں طالت کہتے ہیں ریل اسٹیٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کریں گے ٹیکسز اور اوورسیز کی پراپٹیز سے متعلقہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے قومی خواتین کرکٹر ٹیم کی سابق کپتان بسما ماروح بھی ازدواجی رشتے میں بند گئیں بسما کی شادی ان کے قزن عبرہ رحمت سے ہوئی لاہورمی منعقدہ شادی کی پروکار تقریب میں اہل خانہ عزیز و اقارب سمیر ساتھی کھلانیوں نے بھی شرکت کی وزیر ثقافت فیاض الحسن شوہان کی اسٹیج اداکاروں کے وفد سے ملاقات اداکاروں کے وفد میں افتخار تھاکور، کیسر پیا اور دیگر کی ملاقات ہوئی فنکاروں نے فیاض الحسن شوہان کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور ہر طرف رنگوں خوشبووں کے ڈیرے جیلانی پارک میں گلے داؤدی کے دلکش نظاروں کی نمائش حسین رنگوں، روت کا مزہ اٹھانے، شہیوں کی بڑی تعداد اومدائی